مہ تمام لیکن جس طرح کا مزاج ہے یہ تو بھی جانتا ہے تو ان کا ریکشن یہی آنا تھا یہ راتھیک مجھے کوئی نوکری کرنی چاہیے اچھا ہے آپ دلائے ایک فارماسٹیکل کمپنی میں ایک فیننس کی جوب ہے میں نے وہاں تمہاری سی وی دے دی ہے دو روز بعد انٹروی کے لئے چلے جانا وہاں کا سی او اببہ بہت پران نگوست ہے میں نے ان سے بول لیا وہ تمہارے لئے بات کر دیں تینکس یار اچھا یہ باتا ہاں کی تو سب منز کیسے کرے گا نوکری بھی اور شو بیز بھی ارے بھائی پیسے بھی تو کمانے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے پڑے گا بہن کے گھر رہ رہا ہوں خالی ہاتھ کب تک رہوں گا اچھا اگر پیسے کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا تیرے لئے جان بھی حاضر ہے یار تو جگر ہے صحیح بتا وہ تیرے اببہ ابھی تم نراز ہے کیا ہاں یار ارے بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ اببہوں کے نراز ہونے کا سیزن چل رہا ہے نہیں نہیں یار میں نے یہ معاملہ بہت غرط طریقے سے انٹل کیا سب صحیح کرنے کے چکر میں خراب ہوتا چلا گیا ایسا کیا کر دیا ارے کچھ نہیں یار میں نے امی کو یہ بولا تھا کہ سمر کی شادی ہوئی ہوئی ہے انہوں نے ہے کو کب تھی سمجھ لیا پتہ ہی نہیں چلا نہیں نہیں میں سمجھا نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ امی نے خود بخود فرض کر لیا کہ سمر کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے بعد طلاق بھی ہو گئی ہوگی تو بس اسی چکر میں وہ ان کے گھر جا کے لڑ کر آگئی ہیں پتہ نہیں امی وہاں کیا سنا کر آگئی ہیں سمر کی اببہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے تو اس میں تم ملٹ کنے کی کونسی بات تمہارا طریقہ غلط ہے لیکن چاہتے تو تم بھی یہی تھے نا ہاں یار چاہتا تو یہی تھا اگر میرے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں سمر کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہا ہوں چاہتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے جار آجا بھائی آجا کیا تک رہا ہے یہ وہی ہے نا ٹرپ والی میرے بھائی کی بہن ہے بھائی تو بہن ہے تو کیا ہوا اپنے بہن ہوئی نا یہ وہ پیتا ہے سمر کی دوست جس نے تجھے بتایا تھا کہ سمر کی شادی ہوئی بھی ہاں ہاں وہی ہے ابھی تو اس سے پوچھنا ہے یار یہ سمر کی واقعی شادی ہوئی بھی اس کی گھر اللہ نے افوا پہلائی بھی لیکن اس سے کیا ہوگا بھائی ابھی وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا یار پہلے تو پوچھ دو اہلیس پتا تو چلے کے معاملہ کیا ہے چل چل ہواستا را پوچھ لوں گا موقع ملا تو چل ٹھیک ہے چلتا ہوں میں یہاں سے بوچھتے نا پوچھ لوں گا بھائی چل ٹھیک ہے اگو انٹیو کا تنسوم کر دے نا مجھا ہاں کر دو ہاں شاید اللہ حافظ اللہ حافظ اسکیوز می سنو تو بات کرنی ہے مجھے دیکھو اگر تو مجھے پلاکنی کرنا چاہرہو نا تو میں تو میں بتا دوں میں تردتی نہیں ہوں کچھ نہیں سونا میں نے کیا؟ نیک تم نے کچھ نہیں سونا ہاں وہ میں نے کچھ نہیں سونا تھا میں تو صرف تمہیں تراؤ رہا تھا یار اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو مجھے انڈیسٹی میٹ کرو اور اگر تم نے امیر بھائی کو میرے بارے میں کچھ بی بتایا تو میں تو میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کرو انے بتا دوں گا اس لئے تمہارے کے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھ سے بنا گے رکھو سمجھیں؟ اور میں میری زبان کس وقت پھسل جائے I don't know چانتی ہوں ہم شکل سے بی جمالوں لگتے ہوں پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے لگتا ہے بڑی مزیدار کھیر بن رہی ہے چکے دیکھیں نا ہم واہ ماشااللہ میری بہو کے ہاتھ میں تو بڑا سائق ہے اگر تقی ہوتا تو اس کے تو مزے ہو جاتے وہ کھانے کا شوقین تم پکانے کی شوقین بہو کیوں کہتی ہے؟ شادی وارے تم تو کہہ رہے ہیں تھی بیٹی بنا کے لے کے جا رہی ہوں بیٹی ہی تو ہو تم تو بس پر بہو کہنا چھوڑی ہے بیٹی کہا کریں مجھے اچھا لگے گا اور اب تقی کے لئے پریشان ہونا بھی چھوڑ دیجئے وہ جلد واپس آ جائے گا تو انہوں دی صاحب کو جانتی نہیں ہو نا ابھی اسی لئے اس سے کہہ رہی ہو وہ بھی انہی کا بیٹا ہے زد میں بلکل ان کے جیسا وہ بڑے ہیں مجھے سکتے ہیں نا مگر سمجھائے کا کون اسے تو ملنے تک کی اجازت نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن مجھے تو ابھی تک کس نے مانا نہیں کیا ہے اگر ساز بہو پر باتیں کرنے سے فرصت مل گئی ہو تو مجھے کوئی بتائے کا اچھا ہے کون دے رہا ساز بہو نہیں ہے ہم ماں بیٹی ہے اچھا جی اس لئے آج سے ہمیں ماں بیٹی لکھا اور پکارا جائے میری ماں کے اوپر حکم چلانے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کے پاس تو فرصت نہیں ہے میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھا دوں گئی ویسے کس پلانک سے آئی ہیں دنیا بھر کی لڑکیاں شوہر کے کان بھرتی ہیں ماں کی خلاف آپ میری ماں کے کان بھر رہی ہیں اپنے ہی شوہر کے خلاف اچھا چھوڑیں نا ان باتوں کو آپ تکی سے ملاقات کا بندوبست کیوں نہیں کرتے کیا کری یار کچھ سن لے گا ابباد جی کو پتا چلا تو انہیں جب پتا چلے گا جب کوئی بتائے گا اور انہیں کون بتائے گا دیکھ رہے ہیں امی آپ آپ کی بہو کتنی ذہین ہے چلو میں کچھ کرتا ہوں کیا یہ کیا کہہ رہی ہے تم سچ کہہ رہی ہوں تمہارے فادر نے میری ڈاٹ کو خود کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور اب وہ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لیں گے اور اگر یہ سب جانے کے باوجود بھی آپ اپنے بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کل کو تاکی کی کسی بھی قسم کی نالائکی کی شکایت آئے تو میرے پاس مت آئیے گا وہ تو اچھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ڈاٹ کو پہلے سی بتایا ہوا تھا کہ تمہارے فادر تھوڑے سخت میزاج ہیں اگر آنسلی تاکی سخت میزاج ہونا ایک بات ہے اور اپنے بیٹے کے خلاف اتنی باتیں کرنا ایک اور اور اگر آپ باکر لوڈی صاحب تاکی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے تم خاموش کیوں پیس کچھ بولو بولو میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اچھو سنو ڈاڈا تاکی میں کچھ کال کریں گے ان شاید وہ تم سے ملنا بی چائیں گے پیس ان سے مل لیلا اور انہیں ساٹسفائی کر دینا میں تمہیں کھون نہیں چاہتی ہوں تاکی ٹھیک 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 کار بای کیا بات ہے تک یہ کیا ہوا ابا نے بتا دی ہے بھیکے ڈیٹ کو کہ انہوں نے گھر سے نکال دی اور مچھے سے لڑکے سے بیٹی کی شادی کرنے کا خیال بل سے نکال دے کیا ہو گیا ابا کو کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں تم سے میں جانتا تھا کہ وہ ریاکٹ کریں گے پتا تھا مجھے لیکن اپنی زد میں اتنا آگے نکل جائیں کس بات کا اندازہ لیٹا مجھے سلام تم پریشان مات ہو میں اومیر سے کہوں گی کہ وہ مہکی ابو سے بات کروں ابا نے تو حدی کر دی ہے بجائے اس کے کے معاملے کو سوبر طریقے سے سلجھاتے اٹھا بچوں کی طرح زد لگا کے بیٹھے ہمم اب تو واقعی کر دی ہے میں نے افندی صاحب سے بات کیے لیکن اچھا پھر اپنی طرح سے تو پوری کوشش کیے کہ انہیں متوین کر دوں لیکن اب وہ تکی کی طرف سے اور کانشس ہو گئے زاہر سی بات بائدو بے تکی مجھے کچھ پیسے دینا چاہ رہا تھا پیسے کس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہنگ اس کے طور پر رہے میں نے منع کر دیا ہے تم پلیز اپنے طریقے سے سمجھا دینا اومیر وہ نہیں مانے گا بہن کی گھر رہتے ہوئے اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تم ایسا کر اسے پیسے لے لو وہ اس کی سلف اسٹیم کے لیے بہت اچھا ہوں کا اسے کو یہ پیسے اپنے فیوچر کے لیے بچا کے رکھے پریکٹیکل لائف میں آئے گا سمجھا جائے گی اسے ہمیں ایک ممان بھاری نہیں ہے ہمیں سواری بھابی میری بجے سے سب کچھ خراب ہو گیا جس سے اپ کی شادی پلان کی تھی ویسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جو ہولا تھا وہ ہو چکا اس باپ کو چھوڑو تم یہ بتاؤ گھر کا بار اس گھر میں تو میں شاید کبھی واپس نہ ہوں کیا ہو گیا یہاں اببا جی اپنے زد سے ہٹنے کا نام نہیں لے دیگا یا تم اپنے بات پڑھے نا ایسے تو مسئلے کا حل نہیں نکھلے گا تمہیں کام کرو تو میرے ساتھ ابھی گھر چلو اببا جی سے مافی مارا کیا کس بات کی مافی میں نے کوئی گناہ کیا تھا جو اتنے لوگوں کے سامنے مجھے مارا رازی اگر تم یہی سب کو مجھے سمجھانے آئے ہو تو پلیس نیکس ٹائم مجھے ملنے مت آنا باگلپن کی باتیں مط کرو تمہاں اور اببا جی دونے اپنی ڈیڑھ انچ کی مجھے بنا کے بیٹھے دیو کبھی سوچا ہم پر کیا گزر دی ہے ہمیں بھی چھوڑو کمیں بڑی محبت ہے نا ہمی سے ان کو کیوں کیلے چھوڑ کر آگیا تو ان کے بارے میں سوچا ہے دیکھو اس دن اببا جی نے جو کچھ بھی کیا بھی غصے میں کیا وہ یہ سب کر کے بھی خوش نہیں ہے وہ بھی بہت ڈسٹرپ ہیں کسی سے بات نہیں کرتے ہیں ہر بک غصے میں رہتے ہیں تو اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے بھائی پہلے بھی اببا دعیس گھنٹے غصے میں رہتے تھے اب ساڑھے دعیس گھنٹے رہ لیں گے ٹھیک ہے بھائی تمہارے جو دل میں حال ہے تم کرو اپنی مرضی کرلو تم ٹھیک ہے مگر ایک بات یاد ہے اس طرف بزرگوں سے زد لگا کی نہیں بیٹھتے بات زد کی نہیں حق کی ہے تو ٹھیک ہے بھائی پہ تم لڑ لو اپنے 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 کے لئے جاؤ سنو جاؤ گاڑی میں چکے بیٹھو میں آگا اللہ حافظ خدا پس موسیقی یہ کچھ پیسے ہیں رکھو اور اس کی ضرورت نہیں ہے میری پیمنٹس کو چھنے میں خلیر ہو جائیں گے مجھے پتا ہے تم کتنی پیمنٹس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پکڑ اس کو رکھو ضرورت پڑے ہیں تو مجھے فون کر دیں اور وہ اممہ کو کہنا کہ میں بات مس کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے 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 روسماری تو کھولتی ہے نا دروازہ تم نے آج کھول دیتا کوئی احسان کر دیا مجھ پر حدیہ کی طبیت خراب ہے اس لئے اس کو سولادش لاتے وہ خود بھی سو گئی کھانا کھاؤ گے ہم میں گرم کر دیتی ہوں کیونکہ پیار ہوگی ہے تم سے چپ سے دیکھا ہے تپ سے اس بات کو رہنے دو اگر یہ تمہیں روتی نظر آجانا ہے تو خدا کے واسطے تو سلی دینے نہ کھڑے ہو جانا اسی لڑکیوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کیا پتہ کل کو تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے مہتما 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 میں روز بات نہیں کرتی ہوں ہاں روز نہیں کرتی ہوگی یہی دن میں دو تین دفعہ کر لیتی ہوگی مسکراتے ہوئے زہر لگتے ہو تو ہاں بھائی ہم تو زہری لگیں گے اچھا تو تمہیں وہ فون والا لگے گا نا روحیل نام ہے اس کا روحیل کیوں مجھے اچھا لگتا ہے کی نہیں یار میں تمہیں بڑا سیمپل سا فرمولا بداتا ہوں زندگی میں ہمیشہ اپنے دل کی سنو دل کی سنو گی خوش رہو گی سکھی رہو گی بالکل میری طرح نہیں یہ وہ بات نہیں ہے یہ کچھ اور بات ہے یار میں نے اپنی زندگی میں بانچے بڑے دانسو انٹنس قسم کے عشق ہیں اور قسم اٹھارو ہر دفعہ کنفیوز ہی ہوں یہ عشق پشک نہیں ہو رہا مجھے ہاں عشق نہیں ہو رہا تو پھر یہ شکل کو کیا ہوا ہے بولو ہو اچھا شیر کرو مجھ سے میں نہیں بتاؤں گا مہر بھائی کو بولو کیا بات ہے باتا ارے پکا باتا تھا کینے کیا باتا ایٹھو نا بتاؤ میں سمجھ نہیں پا رہی کیوں مجھے اچھا لگتا ہے کی نہیں دیکھو اس دن تم نے مجھے اسے بات کرتے بھی سنا جو بہت شرمندی کی ہوئی پھر میں نے سوچا اگر تمہارے سامنے میں اتنا شرمندہ ہوئی تھی تو سوچو امیر بھائی کے سامنے میں کیسا اطراف کر سکتی ہوں کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں اور تکو امیر بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بات کا اطراف کرنے سے آپ کو ہیسیٹیشن بھی ہوتی ہے تو وہ بات غلط ہے بھائی ہمیں تو صرف اس بات پہ یقین ہے کہ محبت محبت کبھی غلط نہیں ہو سکتی مجھے اسے محبت نہیں ہے پس کبھی اکچا لگتا ہے اور کبھی برا لو یہ کیا بات ہوئی اسی بات پہ تو کنفیوز تھی میں چھوڑ تم نہیں سمجھو گے سمجھاو گی تو سمجھو گا چھو روحیل اچھی باتیں کرتا ہے مجھے اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی اب جیسے کہ ریسنٹلی وہ کہہ تھا کہ انسے کہیں باہر جا کے ملو مجھے اس کی بات نہیں لگی تو میں نے منا کر دیا پھر وہ خفا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کے بات میں تصویریں ہیں اب بتاؤ بھلا میں نے اسے کبھی تصویریں نہیں سند کی تو اس کے پاس میری تصویریں کیسے ہم ہم تو یہ بات ہے کہ کہنے میں روحیل بیدو بی آپ کون ہے کیا کرتے ہیں سمائر بھابی کی فریند وشما اس کا بھائی ہے اوہ یہ وشما کبھائی ہے بچپن میں تو بہت عجیب تھا ابھی ویسا یہ کیا ہے حشنا snake لگہ حجیب بتون نہیں ہے محبت بھی نہیں ہے کیا شکر ہم بس چھوڑا کام کرتا ہوں کہ تمہارے روحیل صاحب ہیں میں ان کے بارے میں بتا لگاتا ہوں کہ آخر یہ کتنے پانی میں ہے لیکن تم میری مدد کیوں کر ہوگا کیونکہ پیار ہوگیا ہے تم سے جب سے دیکھا ہے تب سے محبت بنے لگا ہوں تم سے بلکن محبت بھی چھوٹا لاف سے عشق ہوگیا ہے تم سے عشق اگر تم یہ سب سونا چاہ رہی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی خوشفیمی میں مت رہنا میں ہی صرف امیر بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں ان کے احسان کا بتلا چکا رہا ہوں سوارا کھانا پر بات کرتے ہیں بھوک لگی ہوئی تھی مجھے موسیقی مرین روحیل کٹتے ہیں پتا آپ کا بیٹا اب تو اتنا عرصہ ہو گیا تم ہی معافی مانگ لو یعنی آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں معافی مانگو کل رزیو بھی یہی بات کر رہا تھا کم از کم آپ لوگ مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کیا کیا ہے کسی کا قتل کر کے باقا ہوں اور ان سمگل کرتے پکڑا گیا ہوں جو اس طرح مارا لونے مجھے ماما میں نے جب سے ہموز سمالا نا اببا کے موز سے کب کو نلائٹ نا آن جا کہتے سونا اور سب کے سامنے اس طرح مارکنون نے ثابت کر دے کہ ان کے دل میں میرے لیے کتن نفرت ہے نفرت دیئے بیٹا بکتی غصہ کاؤ بس کر دے ماما بس کر دے کم از کم اپتو پردے دالن چھوڑ دے انہیں میں شو بیس کے ساتھ کبول نہیں ہوں اور ایکٹنگ میں چھوڑوں گا نہیں ہوں اسے تو پھر ایسے ہی سی سی میں اپنے گھر کا بندبست خود کریں گا اور آپ کو بھی لیاؤں گا ایک دے لیکن امہ بہت مسکر ہوں آپ کو پیز آکے مجھے ملجے اسی بہنے اس ماہر سے بھی ملاقات ہو جائے گی آپ کی میں میں کیسے کہیں آپ امیر بھائی کی وجہ سے تو امہ یار وہ بہت اچھے انسان ہے آپ آئیں گی ملیں گی بہت خوش ہوں گی ان سے ہاں ظاہر ہے تھوڑی ججک اس کی وجہ سے بھی ہے آخر داماد ہے اور ہم نے اسے دامادوں جیسا سلو کبھی نہیں کیا ہاں مگر تمہاری چچی اس کی بہت تعریف کرتی ہے اسی سن کر میرے سینے میں تھندک پڑ جاتی ہے کہ اس نے ہماری سمائر کو تو خوش رکھا ہوا ہے تو پھر بتائیں کب آرہی ہے ملنے بادہ نہیں کرتی پوری کوشش کروں گی تو چانتے ہونا آپ نے اپا کو اب اچھا امہ مجھے بلا رہے ہیں آپ اپنا بہت خیال رکھے گا اور خدا کا واسطہ روئے گا نہیں چلیں اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا خدا حافظ تفری سے بات پہلیتی ہیں امی آپ کیوں روتی ہیں کیا میں آپ کا بیٹا نہیں چھ مہینے سے میں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی میں کہتی نہیں ہوں کہ تکی کی بغیر میرا بالکل دل نہیں لگتا امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں تکی کا وصہ جب تھنڈا ہو گیا تو وہ خود ہی باپس آ جائے گی اس پار ہوں نہیں آئے گا میرا دل کہتا ہے ایسا برتاؤ جیسا تمہارے اپا نے اس کے ساتھ کیا اگر کسی جانور کے ساتھ بھی کیا جائے تو وہ بھی مو موڑ لے تکی بیچارہ تو پر انسان ہے ٹھیک ہے تو اسے کہو کہ آ کر مجھے قتل کر دیں تکی سے بات ہوئی تھی نو جب میں نے منع کیا تھا کہ اس شخص سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوگا کیوں بات کی اس سے بولو آپ کے سینے میں تو پتھر کا دل ہے لیکن میں تو ماں ہوں کب تک دو رہ سکتے ہیں اس سے آپ کی وجہ سے میں نے اسے صرف فون پر بات کی ورنک میرے فوائش تھی کہ میں اس سے جا کر ملتے ٹھیک ہے جس کا جی چاہے اس سے جا کر ملے لیکن پھر ایک بات یاد رکھیں پھر مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا یا تو میں ہی خودکشی کر لوں گا خدا نہ کرے اببا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اب فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا یا مجھ سے نہیں ڈیان Patron ہاتھیاں کی تو بہت دوستی ہو گئی croisیں مموں میں کی جان ہاتھیاں ہے ہی نا ہی نا شفاک ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ یہی کہیں ہی ہوگی؟ تم کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایسی؟ ایسی پوچھا تا ہے سمائر؟ یہ روحیل کیسا لڑکا ہے؟ روحیل کیسا لڑکا ہے؟ ہے یہ تو ہے؟ پہلے شفا، اب روحیل، آخر بات کیا ہے؟ نہیں وہ اچھلی سمیر کا کزن ہے روحیل تو میں آج اسے ملا تھا تو بس اس لئے پوچھ رہا ہوں تو؟ یہ کہ اس کے موائل میں شفا کی بچز ہیں سمیر نے دیکھی روحیل کی موائل میں اس کی بچز ہیں اور بہت اچھی طریقے سے بات کر رہا تھا وہ اس کے بارے میں بھائی مجھے کوئی شوق نہیں ہے سارے معاملے میں پڑھنے کا لیکن تم جانتے ہیں کہ امیر بھائی کے کتنے حسنات ہیں مجھ پہ؟ اور وہ چھوٹی بہن ہے ان کی اب تم میں نے سب کچھ پتا دیا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے مناسب لگتا ہے وہ کرو بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو کچھ سمجھیں دیکھو تقی بہتر ہوگا کہ تم اس معاملے سے دور ہوں کیا؟ دیکھو جو تم بات مجھے بتا رہے ہو میں پہلے سے جانتی لیکن شفہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مان لے وہ عذاب کھڑا کرتے کی میں اور تم بھی خسیرے جائیں گے اور میں امیر کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں چاہتی لیکن سماہر دیکھو تقی اس بات کو رہنے دو اگر یہ تمہیں روتی نظر جانا ہے تو خدا کے باستے تسلی دینے نہ کھڑے ہو جانا اسی لڑکیوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کیا پتہ کل کو تمہیں کسی مسئبت میں ڈال دے ہٹو یہ سمیر کہاں سے آگیا بیچ میں اور تقیق کا حال تو دیکھو آیا بڑا شفاق آمدرد کہیں سمیر اور تقیق مل کر سارا پلان بکارنا دیں مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا وہ میں تمہاری بات کا کبھی اقین نہیں کرے گا وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے وہ یقین کریں گے کیونکہ جب تمہارا اپنا بھائی بات کرے گا تو وہ یقین کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اس بات پر بھی یقین ہو جگا کہ تم سے محبت کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک تھی تم پریشان مت ہو میں 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 وشما کو کال کرتی ہوں ہاں مہتما 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 کچھ سمجھ میں آئے تمہیں بس کر دو یار پچھلے یہ گھنٹے سے پر ند کی برائی ہی کر رہی ہو مجھے کوئی دلچسپی نہیں یہ جاننے میں کہ وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے اور اس نے کتنی دوستی اپال رکھیں ہیں اور ایک بات اور میرے یہ بھی کوئی اراد نہیں کہ اس کے عشق میں امتلا ہو جاؤں سچی ٹرسٹ می اس لئے مجھے فرق بھی نہیں پڑتا وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے تو میرا برین باش کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میڈم بہت ہی بتتمیز ہو تم تکھی میں تو صرف تمہیں اس لئے بتا رہی تھی کیونکہ اس کو دیکھ کر تمہیں ہمزرتی کا بخار چڑھنے لگتا کہیں کو ایلٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھو وہ میری بہن میری پیاری بہن خدا کا واسطہ سکون کرو اور سکون کرنے دو میں بھول ہی جاؤں گا کہ میری سمیر سے کوئی بات ہوئی تھی خوش بہترین بہت شکریہ آپ کا ایسے ایسے لگتی تو نہیں ہے شفا شفا نے میری انسرٹ کیا دیکھو تم ناراض مت ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس سے بات نہ کروں اس کو کال نہ کروں مجھ جیسے لڑکوں کے ساتھ وہ دوست ہی نہیں کرنا چاہتی ایسی لڑکوں کو ٹھیک ہے میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں ایک منٹ میں دو کوریگا کر کے رکھ دوں گا میں اس نے مجھے انکار کیا روحیل خیات کو وہ جیسے کئی لڑکیں نا میرے آگے پیچھے گھونتی ہیں دو سیکنڈ میں ٹھیک کر کر رکھوں گا میں روحیل پلیز تم اتنا خوصہ تو مات کرو میں شفال سے بات کروں گی اسے تمسس طرح بات نہیں کرنی چاہیی تھی کیسے خوصہ نہ کرو اسے میری بہت انسرٹ کیا اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہاں دیکھو میں مانتی ہوں کہ میں نے تم دونوں کی دوستی کر بائی تھی تم چاہتی تھی نا کہ میں سڑکی سے شادی کرو اسی لے تم مجھے سڑکی پچھے سینٹ کرتی تھی ہاں میں مان رہی ہوں کہ میں اس کی تصویریں بھی تمہیں بھی بھیجی تھی اور میں تم لوگ کی میٹنگ بھی ارینج کر باتی رہی ہوں میں لانت بھیجتا ہوں ایسی لڑکیوں پہ جن میں اتنی اکرڑ ہوں روحیل میری بات تو سنو اب تم میری بات سنو مجھے شیفا میں رتی برابر بھی انٹرس نہیں ہے صرف تمہاری خاتر میں اپنا بگ براباد کیا اس کے بیچھے میرا دماغ خراب ہو چکی اس سے پہلے کہ مزید خراب ہو تمہیں ریس فرانٹ آنا پرے گا مجھ سمیتا ہے کیا مطلب کیا کیا رہے ہو تم سمائر مجھے تم چاہیے اگر تم مجھے نہ ملینا تو پھر وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تمہارے شوکر کو جا کے تمہارا سارا پلان دتا دوں گا کونسی پلاننگ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شیفا کی شادی مجھ سے کر کے اسے چاند چھوڑانے کا اب تمہارے پاس اس کے لگو اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے سوائے سے کہ تم میری بات ماننو مجھے پہلے دن سے تم چاہیے تھی سمائر اسی لئے میں نے اپنا وقت برپاد کیا اس لڑکی کے آگے بیچے گئے اب مجھے نہیں پتا فیصلہ کرنا اب تمہارا کام ہے مجھے کل تمہارا جواب چاہیے ہر ہاتھ ہلو روحیل اسمائری تاقی تم یہاں کب سے کھڑے میں تھے مجھے پتا نہیں چلا تم کب آئے کو چاہیے کیا روحیل یاد بشمہ حیات کا بھائی اور سمیر کا کازن ہم شیفا کی پکچاس تم نے اسے دی ہیں دیکھو تاقی تمہارا اس ماملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا سدھو رہا تو بہتے روگا ہاں یہ میرا معاملہ نہیں ہے لیکن تم میری بہن ہو نا تمہارا ہر معاملہ انٹریپلی میرا معاملہ بھی ہے اور میں تمہارا کھائی میں چلانگ لگانے نہیں دوں گا دیکھو فضول میں بات کو بڑھاؤ مات پتہ نہیں تم یہاں کب سے کھڑے چھپ کر میری باتیں سن رہے تھے تمہیں تو معلوم بھی نہیں ہے کہ پوری بات ہے کیا اور میں نے کہا ہے نا یہ میرا معاملہ ہے میں اسے اچھے تریکے سے حانل کر لوں گی تیالو ختم ہو گیا آپ کا چلو بیٹھو 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 پوری بات پتا ہو میں نے تمہارے ساری باتوں کے جواب دے دی فضول میں میرا سر نہ کھاؤ تم موسیقی پاپا نے جب لیٹ آفیس جانا تھا تو آپ ہی لیٹھ ہی اٹھ جاتی کیونکہ میری بین خلاب کرتی موسیقی اسمائر موسیقی باہر ہو مجھے تم سے بات کرنی ہے تخیب مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے ہیسیار ٹیس آجو سوچو میں ماتھی ہیں موسیقی 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 تم جانتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں اس کی نفرت سے کتنا مشکل ہوتا ہے میں سب مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا لیکن یہ سب چھوٹی باتیں ہیں انہیں بھلایا جا سکتا ہے لیکن تمہاری اچھی زندگی ایک پیار کرنے والا شوہر ہے اپنی پیاری بیٹی ہے اور کیا چاہی ہوتا ہے انسان کو میں اندازہ نہیں ہے میں کس کم سے گزری پرانی باتیں یاد کر کے صرف تکلیف ہوتی ہے دل کو جلایا جاتا ہے اسمائے بتا اسمائے تم نے اپنے دل اور دماغ میں ایک بھٹی بنا رکھی ہے جیسے اس بھٹی کی آگ مدم پڑھنے لگتی ہے تم پرانی باتیں یاد کر کے اس آگ کو پھر ہوا دے دیتی ہے اور مجھے صرف یہ در ہے کہ اس آگ میں تم اپنے آگ بنا چلا دو اس بار ایسا کچھ ہونے نہیں دوں گی جو میری پیارنگ خرام کرتے ہیں میں نے کئی بار کوشش کی شفاق اومیر کی نظر میں گرانے کی لیکن ہر بار وہ کسی نہ کسی وجہ سے بچھنے کی اسمائے میں سے بچھنے نہیں دوں گی کیا کیا تم نے کئی کوشش ہے تم تلکل پاگل ہو چکی اسمائے ہاں میں تلکل پاگل ہو چکی اور ایک بات کان کھول کر سننو تم میری مجھے اس باری میں مزید کو ایک بات نہیں کرنی سمجھے تو اسمائے کیوں اپنی جان کی تشمن بنی بھی ہو یار کیوں ہی زندگی کو حالتے چنگ بنائیو ہے چلو مالی اگر تو یہاں تم جیت بھی چاہتی ہو اس کے پاوجوت نقصان ہوگا سمائر نقصان ہوگا کبھی دیکھا کسی فوج نے کوئی جنگ جیتی اور کوئی نقصان نہ ہوا انڈرسٹین کرو بات کو یار میں نے کہا ہی نا مجھ اس بار میں مزید کوئی بات نہیں کرنی میرا معاملہ ہے میں سمحال لوں گی تم اپنی فکر کروں تم سادت پر پڑے ہوئے تھے تم میں نے تم اپنے گھر میں جاگا دی اور تم کیا کر رہے ہو میرا گھر بار بات کرنے کی پلانی کر رہے ہو تمہارا گھر میں نہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے پر تولی بھی ہو کاش تم یہ بات سمجھ سکتی آری تاکیے آج پہ جلدی تیار ہوگے تم جی اسلام علیکم وا اچھلی مہر بھائی سمیر سے ملنا ہے پھر نوکری بجانا ہے زہر لگ رہی ہے مجھے ریسیپسنسٹ کی نوکری تو کس نے گھاتے اتنا برڈن اپنے آپ پہ ڈھال یا تو نوکری کر لیتے یا تو ایکٹر مہر بھائی پیسے کمانے کے لیے نوکری کرنی بڑتی ہے اور ہمارے اببہ حضور وہ تو اب ایک روپیہ نہیں دیں گے مجھے یاد آیا وہ سلمان صاحب نے مجھے اکومڈیٹ کر دیا ہے وہ ایک فلیٹ ہے اس میں تینچہ لڑکے رہ رہے ہیں تو بس میں بھی اگلے ہفتے سیمان شیفت ہو جاؤں ان کے ساتھ میں بھی رہ لوں گا تاکہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہاں کوئی پروبلم ہے نہیں نہیں پروبلم نہیں ہے وہ ایکچلی بات کیا ہے میرے بھائی کہ وہ جو فلیٹ ہے وہ آفیس کے اور سوڈیو کے بہت قریب ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے جانے جانے میں بہت لگتا تو وہ سیف ہو جائے گا چلو جائے تمہاری مرضی لیکن آگے اگر تمہیں کوئی نہیں اشیو ہوتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں مجھے چکر thank you so much مہر بھائی بہت شکریہ آپ you're most welcome سنے آپ لکھ بیٹھے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ خدا حافظ بیٹھو پلیز جی جی اللہ حافظ اللہ حافظ یہ کیا سن رہے ہیں مطفیق کیوں جا رہے ہو تم میں نے کہا تھا کہ تمہیں کھائی میں گرتا بنا ہی دیکھ سکتے مجھے کچھ نہیں ہوگا کچھ لوگوں پہنے ساملنے کے لیے تھوکر کی ضرورت ہوتی ہے تم بہت شکریہ بس کر دو بس کر دیے جا رہا ہوں گا ہوں سے لیکن چاہتے جاتے ہو میرے بھائی کو سب کچھ پتا کے شاکا تمہارا تماغ تو ٹھیک ہے تمہارا تماغ ٹھیک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں سامل جو ابھی بھی وقت ہے سامل جو دیکھو میری بہن تمہاری سیفٹی ہے میری پرائیورٹی ہے لیکن اگر تمہیں اپنی بلائی عزیز نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے بھائی میں محسن امر ہے میں کو بھی کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا اس لئے میں نے فیسلا کیے کہ میں نے سب کچھ سچ سچ سب کچھ سچ بتا کے جاؤ گا ٹھیک ہے باتا دو نے سب کچھ اب پھر تم میرا مرا مو دیکھنا تو یہ ساری بات ہے بھابی سائسے کیسے ہو سکتا ہے روحیل کو تم نے اپنی تصویریں خود فوروڈ کی تھی کیا میں ایسا کیوں کروں گی میری تو سب چار پانچ دفعہ بات ہوئی ہے بھابی اور جب میں نے اسے بولا کہ مجھے اسے بات نہیں کرنی تو اس نے آگے سے بولا کہ اس کے پاس میں نے کوئی تصویریں ہے اور وہ فوٹو شاپ کر کے وہ مہر بھائی کو بجھوا دے گا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا روحیل ایسا کیسے کر سکتا بھابی آپ کو یقین نہیں آرہا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی ایسا بدتمیز لیکن بھابی بھابی آپ کے کہنے بھی میں نے اسے بات شروع کی تھی نا تم پریشان مد ہو میں میں بھابی آپ کو کال کرتی ہو وہ تو فون ہی نہیں اٹھا رہی ہم بھی کرو میر بھائی کو پتا چل گیا تو اللہ نہ کرے لیکن تم پریشان مد ہو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیوں Uhr روح سب ٹھیک ہو جائے گا میں تھا ہی سب ٹھیک ہو جائے گا ماں ہی دونا مانت مانت مانت